پرتیک برس برسات مانسون کے سمعے میں ہمارے یہاں پر ہمیں ہر سال آبداؤں کا سامنا کرنا پڑتا ہے آتی بریسٹی کے قارن بھو اسکلن ہے ندیوں کے جلسطر بڑھتے ہیں لگاتار کئی ندی نالے اپنا مارک بدل دیتے ہیں اس کے قارن سے کافی آبداؤں کا سامنا ہر برس جو ہمارا ہوتا ہے اس کے لئے چونکہ یہ موسم آتے ہی ہم لوگ پورے الٹ مورڈ میں ہوتے ہیں سبھی جلادیکاریوں کو سبھی ہمارے آبدہ پربندن سے لگے ہوئے لوگوں کو جتنے بھی ادھیکاری گنگ کرمچاری گنگ جو بھی اس کام کو کر رہے ہیں ان سبھی کو الٹ مورڈ میں رہنے کے لئے کہا ہے اور کسی بھی استطیق سے نفٹنے کے لئے جو ہماری انیس نستائیں کام کر رہی ہیں اس میں انڈی آر اف ہے ایسٹی آر اف ہے آئی ٹی بیکی کے لوگ ہیں سینہ کے لوگ ہیں ہمارا پی ڈیوٹی ڈیپارٹمنٹ ہے سبھی ایک دورسترے سے تارتب میں کرتے ہوئے سمن میں بناتے ہوئے جو بھی استطیق آئے گی اس استطیق کا سامنا کریں گے اس استطیق میں لوگوں کو ساہتہ کریں گے چار دھام یاترہ پر آنے والے سبھی یاتریوں سے بھی ہم نے انرود کیا ہے کہ موسم کے الٹ ہونے کے کارنے سے جب تک موسم کی ٹھیک پرکار کی جانکاری اور موسم ٹھیک رہنے کا جب تک نہ ہو تب تک اپنی یاترہ کو چونکہ چلنے سے پہلے یاترہ کرنے سے پہلے اس کو ضرور اپنا سنگیان لے لیں جانکاری لے لیں اس کے بعد ہی یاترہ کریں چونکہ کاؤڑ یاترہ بھی چل رہی ہے کاؤڑ یاترہ کے لئے بھی چونکہ ہریدوار میں آنے کوئی استانوں پر وہاں بھی بارس ہو رہی ہے اس کے بابجود پرساسن ہر استطیق میں سبھی پر نظر بنائے ہوئے سبھی استطیقوں کو دیکھ رہا ہے سبھی جلہ دکاریوں کو آپس میں اپنے جلوں پر پوری طرح سے نگرانی رکھنے کے لئے سترک رہنے کے لئے ہر سمیں چونکہ ایک دوسرے سے سب کا کنیکشن بھی بنا رہے سمباد بھی بنا رہے سنچار کے مادیم بھی ٹھیک رہے کسی پرکار کی دوائیوں کی کمی نہ ہونے پائے کسی پرکار خادیان کی جو کمی نہ ہونے پائے اور جو ندی نالے ہیں وہ سمیں سمیں پر ان پر سب پر نگرانی رکھی جائے